اسلام علیکم آن لائن مستری میں خوش آمدید میں ہوں جاثرہ رفات آج ہم بات کریں گے فرش کی روڑی یہ روڑی کیوں ڈالی جاتی ہے کب اور کہاں ڈالنی چاہیے اور کون سی روڑی بیسٹ ہے یعنی کہ کون سی چیز ایسی استعمال کریں جو روڑی کے طور پر استعمال کی جائے فرش کی روڑی کیوں ڈالی جاتی ہے فرش کی روڑی اس لیے ڈالی جاتی ہے کہ زمین کو کمپیکٹ کرنا مقصد ہوتا ہے کہ زمین کو سخت کرنا کیونکہ جب ہم زمین ہماری اوپر نیچے ہوتی ہے جب ہم اسے کھرج کے دریشی کر کے برابر کرتے ہیں تو کچھ جگہ سخت رہ جاتی ہے اور کچھ جگہ جو بربری مٹی ہوتی کمپیکٹ نہیں ہوتی وہ ہوتی ہے جب اس پہ پانی لگتا ہے تو وہ کیچڑ بان جاتا ہے کیچڑ کو آپ جتنا بھی پریس کریں نا تو اس میں جیسے چکنائی ٹیپ ہوتی ہے یہ ربر ٹیپ بن جاتا ہے آپ ایک طرف سے پریس کریں گے تو دوسری طرف سے نکل جائے گا دوسری طرف پریس کریں گے تو اس طرف نکل جائے گا تو اس چکناٹ کو ختم کرنے کے لیے ہم روڑی کا استعمال کرتے ہیں روڑی کا استعمال در اوپر سے کمپیکٹ کرتے ہیں یہ مٹی میں مر جو کے فرش سخت ہو جاتا ہے آپ نے روڑ کنسٹرکشن میں دیکھا ہوگا کہ وہ پہلے بڑے بڑے پتھر ڈالتے ہیں پتھر ڈال کے انہیں رولر کے ساتھ پریس کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس سے چھوٹے پتھر ڈالتے ہیں تاکہ جو مٹی باہر نکلی ہے پتھروں کے کونوں کناروں سے اسے بھی وہ کمپیکٹ کر دیں پھر اس کے بعد بریق بجری ڈالی جاتی ہے گیڑا ٹیپ اور اس کے بعد روڑ ڈالا جاتا ہے اسی طرح مٹی کو کمپریس کرنے کے لیے اسے دبانے کے لیے مضبوط کرنے کے لیے روڑی ڈالی جاتی ہے کب اور کہاں ڈالنی ضروری ہے اب بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب فرسٹ لور بناتے ہیں تو لنٹر پہ بھی لوگ روڑی ڈال رہی ہوتے ہیں روڑی کا میں نے مقصد آپ کو بتا دیا ہے کہ جو ہماری سرفیز ہے جو سطح ہے اگر وہ اس میں کیچڑ ہے یا نرم ہے تو اسے سخت کرنا مقصد ہے جب اوپر ہم فرسٹ لور بناتے ہیں تو آر ایڈی کنکریٹ ہوتی ہے وہ سخت ہوتا ہے اور آپ روڑی بغیر فرش ڈال سکتے ہیں اور ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں یہاں پہ معلومات دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا خرچہ بھی کام ہو اور آپ کو لاجک بھی دی جا رہی ہے اب آپ کو مشتری کہے گا نہیں جی اوپر بھی روڑی ڈالتے ہیں تو آپ نے پہلے تو تسلی کر لیں کہ جو میں جو میرے پاس انفرمیشن ہے جس کے مطابق میں کام کروا رہا ہوں وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس پہ قائم رہے جب آپ کو فرسٹ لور پہ بھی کوئی روڑی ڈالنے کا کہے تو آپ اس سے معذرت کریں کہ آپ روڑی کے بغیر ڈالیں میں ذمہ دار ہوں اپنے فرش کا ٹھیک ہے جو بھی وہ کہیں جی روڑی نہ ڈالیں تو یہ ہوگا تو وہ ہوگا تو آپ اپنے سار ذمہ داری لیں اور کام کروائیں اور دوسری بات کہ کون سی روڑی بیسٹ ہے یعنی کہ کیا ضروری ہے کہ جو اینٹ کے ٹھوٹے ہیں اینٹ ہے اسے کوٹ کے ہی روڑی بنائے جائے پھر استعمال کیا جائے دیکھیں ہمارا مقصد ہے زمین کو کمپیکٹ کرنا سخت کرنا اس میں ہمیں سخت پتھر کی ضرورت ہے اس میں اینٹ ضروری نہیں ہے اس میں آپ پہاڑ کا پتھر استعمال کر سکتے ہیں وہ دریائی پتھر ہوتے ہیں گول وہ پتھر استعمال کر سکتے ہیں آپ گیڑا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس وافر مقدار میں بجری ہے تو آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں بجری تو کوئی نہیں ڈالتا کام مہنگا پڑ جاتے ہیں مقصد ہمارا زمین کو سخت کرنا ہے آپ کوئی بھی پتھر آپ وہ پتھر استعمال کر سکتے ہیں سکروڑ جو مٹی کی ایک قسم ہوتی ہے لیکن وہ پانی لگنے سے گھلتا نہیں ہاں ایک بات یاد رکھیں روڑی میں وہ چیز استعمال کرنی ہے جو پانی لگنے سے گھلے نہ یہ نہ ہو کہ آپ سخت مٹی کے ڈلے ڈال دیں اور مٹی کو سخت کر رہے ہیں لیکن آپ جب پانی لگائیں تو پھر دوبارہ کیچڑ بنا ہوا ہو تو یہ تھی ماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی گی ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر آزن ہوں گے تب تک دیجئے ہم اجازت اللہ حافظ